سلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام جنر باجوہ صاحب جھوٹھی قرآن پاک کی قسم اٹھا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جھوٹھی قسم اٹھا گئے اور اپنی والدہ کی بھی جھوٹھی قسم اٹھا گئے یہ بات ناظرین سینئر صحافی مجیب ورمان شامی صاحب اور محمد مالک صاحب نے بتائی ہے اور یہ جو جھوٹھی قسم جنر باجوہ صاحب نے اٹھائی ہے وہ آپ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا پھر میں آپ کو مجیب ورمان شامی صاحب کا وہ کلپ بھی سناتا ہوں جس میں وہ ساری کہانی بیان کر رہے ناظرین کے لئے آپ مجیب ورمان شامی صاحب کہتے ہیں کہ میری اور محمد مالک کی جنر باجوہ صاحب سے ایک شادی کی تقریب میں ملاقات ہوئی اور وہاں پر ہم نے بات شروع نہیں کی بلکہ جنر باجوہ صاحب نے خود بات شروع کی جنر باجوہ صاحب نے اپنی جیب میں سے قرآن پاک نکالا اور اس پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا کہ میں اس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں نے امریکہ کے ساتھ سازش کر کے امران خان صاحب کی حکومت گرائی ہے تو یہ میں نے بالکل نہیں گرائی اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈیل کر کے میں نے باہر بھیجوایا ہے تو یہ بھی سرسر جھوٹ ہے میں نے نواز شریف صاحب کو باہر نہیں بھیجوایا اور پھر وہ کہتے ہیں جو مجیب روائے شامی صاحب ہیں کہ تیسری بات انہوں نے کی کہ جو میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا وہ بھی بالکل میں ایکسٹینشن کا خیش مند نہیں تھا اور مجیب روائے شامی صاحب کہتے ہیں کہ جنب باجوا صاحب نے نہ صرف قرآن پاک کی قسم کھائی بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قبر کی قسم جی ہاں یہ جنب باجوا صاحب نے کہا ہے اور ساتھ ہی آپ یہ والا کلپ سنیں اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں انہوں نے اس کو نکال کے اس پہ ہاتھ رکھا اور قرآن کی قسم کھائی اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھائی اور پھر ساتھ یہ کہا کہ مجھے ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ کہا مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو اب اس میں تفصیل میں جائے بغیر ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب تھے جب وہ لاہور سے لندن گئے تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور انہوں نے ان کو بجوایا نہیں وہا بلکل میں اس سے اپنے آپ کو بری ازمہ رکھتا ہوں پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ایک الزام لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے سادش کی ہے اور ان کی حکومت کو گرایا ہے ایسی اس بات کی بھی میں سختی سے تردید کرتا ہوں اور تیسری بات یہ کہی ہے اور آخری بات اور بڑی اہم بات ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایکسٹینشن کی جو آخری ایکسٹینشن کہی جاتی ہے نا اس کی خواہش ظاہر نہیں کی نہ کسی سے نے تقاضی کیا نہ اس کے لیے کوشش کی نہ کسی سے کوئی مجبوری کوئی کسی کو مجبور کیا اور پہلکل میرے اوپر جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم نکتے نہیں نکال سکتے ہم تو وہ قسموں کی شدر جو ہے اس کے بوش تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں نواز شیف صاحب کو بھائے بھی تو بھیج دیا نا کون سے کونوک پہلے پاکستان پہلے انہوں نے بھیجا انہوں نے انہوں تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا چلے تھو کوٹ آرڈر ہی گئے میرا مطلب ہے کوٹ آرڈر بھی اسٹیبلشمنٹ نے کربایا ہے یہ بتا ہے باجبور صاحب نے کہا کہ نواز شیف صاحب کو لندن بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا بڑی قسمیں بھی کھائی ہیں لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ کلپ کے اینڈ میں آپ نے یہ پہلے خاجہ آسل صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شیف صاحب کو باہر جو بھیجوایا ہے تھا وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھیجوایا تھا کوٹ آرڈر کوٹ آرڈر وہ کہتے ہیں کہ کوٹ آرڈر کی آتے جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ میں دلوائے تھے اور پھر اس کے بعد خاجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایک سال بعد ہی جنرل باجوہ صاحب نے ہم سے رابطہ بھی کر دیا تھا پھر ناظرین کرام اس جھوٹ کو جو بے نکاب کیا ہے وہ محمد زبیر صاحب نے کیا ہے آج ہی انہوں نے میں نے آپ کو کلپ بھی سنایا ہے کاشیب عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں کیا محمد زبیر صاحب سے سوال کیا کاشیب عباسی نے کہ کیا نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں جنرل باجوہ صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا تو انہوں نے کہا ہے نہیں جی بلکل ان کا کردار تھا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ایونٹ جو اس دوران ہوا ہو اس میں جنرل باجوہ صاحب کا کردار نہ ہو اور پھر انہوں نے جو عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے حوالے سے محمد زبیر صاحب سے پوچھا تو محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت گرانے سے دو تین مہینے پہلے تک کہتے رہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو عدم اعتماد ہے وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے مکمل نہیں ہو سکتا تو پھر جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا تو پھر وہ جنرل باجوہ صاحب کا تو اس کے اندر واضح کردار تھا اب جنرل باجوہ صاحب کا یہ دوسرا جھوٹ بھی بے نکاب ہو گیا جو کہ آپ کو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اپنی والدہ کی جھوٹی قسم کھائی اور ان کی قبر کی جھوٹی قسم کھائی کیسا تک باجوہ صاحب گرش چکے ہیں شیعہ دل کا ذہنی تبازہ اب خراب ہو چکے ہیں پھر محمد زبیر صاحب سے جو کاشر واضح صاحب نے سوال کیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اونی اوت کہا ہے کہ جی میں تو ایکسٹینشن ہی نہیں لینا چاہتا تھا اس کے اوپر محمد زبیر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بالکو جنرل باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے جنرل باجوہ صاحب آخری لمحے تک جی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک یعنی نومبر دو ہزار بائیس تک جنرل باجوہ صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ایکسٹینشن مل جائے انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے پہلے انہیں گرین سیگنل دیا تھا ایکسٹینشن کا لیکن اس کے بعد جب حکومت بن گئی تو پھر جو ہے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کو اسٹینشن نہیں دینی تو اب محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ میں پاکستان کو ٹھیک کر کے جاؤں گا تو ناظرین اب جنرل باجوہ صاحب آپ دیکھیں کہ کس حد تک گر گئے ہیں کہ قرآن پاک ان کی جیب میں سے نکل آیا اور انہوں نے خود ہی بات کر کے اپنی جناب یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کی دنیا بہتر ہے کس کی آخرت اللہ تعالی بہتر کرے گا لیکن جنرل باجوہ صاحب نے انتہائی ایک مطلب نیچے گر کر اب جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں بجائے اس کے وہ غلطیاں کو صدارتے اب ان کے اوپر وہ جھوٹے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی قسمیں اور اپنی والدہ کی قسمیں کھا رہے ہیں جو انہائیتی افسوسناک شرمناک اور ایک گھٹی عمل ہے ناظرین آخر میں آپ کے سامنے رکھنے ہے کہ چھے ججز کے حوالے سے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو اجلاس ہوا تھا فل کورٹ اس کے اندر سے اجلاس کے اندر سے جو اہم خبر ذرائع کے ساکر بشیر صاحب نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے ساکر بشیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ججز کا اجلاس ہوا جس میں یہ پہلے تاثر دیا جارہا تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس حامر فاروق صاحب اور میاگول حسن اور انگزیب صاحب جو ہیں وہ علاقے ہیں اور باقی جو چھے جسٹس علاقے ہیں کیونکہ خاتل لکھنے والے ججز میں میاگول حسن اور انگزیب کے دسخط نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تاثر آج بلکل غلط ثابت ہوا تمام ججز نے مل کر بڑی خوش اسلوبی اور خوشگوار موڑ کے اندر اس اجلاس کو جو ہے وہ اجلاس منقض ہوا اور کیٹرگورہ کے لئے تمام ججز نے باشمول چیف جسل اسلامباد ہائی کورٹ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی مداخلت عدالتی معاملات کے اندر وہ اب برداشت نہیں کی جائے گی اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر عدالتی معاملات کے اندر کوئی مداخلت ہوتی ہے یا کسی جج پر پریشن ڈالا جاتا ہے تو وہ جج جواب نہیں دے گا بلکہ بحیثیت ادارہ یعنی وہ جج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسل کو بتائے گا اور پورا ادارہ جو ہے وہ اس کو ریسپونٹ کرے گا اس میں کونٹیکٹ آف کورٹ ہے یا اور بھی بہت سے طریقے ہیں یعنی کیٹرگورہ جگہ آگیا ہے کہ پورا ادارہ کسی ایک جج پر نہ اس کا نام دیا جائے گا نہ اس کو اوپر پریشن ڈالے جائے گا پریشن پورا ادارہ سنبھالے گا اور اس کا کونٹر جواب دیا جائے گا اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ذرائق کی طرف سے ساکر مشیل صاحب نے کہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ ایک نیا رول متعرف کروانے والی ہے جس میں ایجنسیز کے جو افراد ہیں ان کا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر داخلہ مکمل طور پر بند کیا جائے گا کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے اور متحد ادارہ کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ متحد ادارہ کے اوپر سیسن ججز کے اوپر بہت دباؤ ڈانا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان ججز نے جو فیصلہ کیا کہ متحد ادلیہ کو بھی مکمل طور پر تحفظ دیا جائے گا تو ناظرین کرام یہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی علامی آ چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ذرا یہ خبر آ چکی ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آ چکی ہے اور اس حوالے سے ساکر مشیل صاحب نے کہا کہ اب جو اس کے اوپر فول کورٹ سماعت ہوتی ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان سے اگرچہ قاضی فیصلہ صاحب جہاں وہ کچھ کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو لٹکائے جائے کیونکہ ان کے اوپر پریشر بہت آیا ہے تو اب ایک بڑا لینڈ مارک اور واضح قسم کا ٹیسیسن آئے گا جس سے نہ صرف عدلیہ کی ازادی اور بلکہ عدلیہ کے اندر جو خوفی ایجنسیز کی مداخلہ تھے وہ مکمل طور پر یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سمیں لگات ہوگی اسلام علیکم پر